دلی سرکار دوارت راجدانے دلی میں تقریباً تین ہزار غیر بنجگرت سکولوں کو بند کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے اسی کے ویروز بین سکولوں میں پڑھنے والے چھاتر چھاترہوں نے سکول کے باہر مانف شرنکھلا بنا کر اپنا ویروز ظاہر کیا جائزہ لیا ہوای سے ہوگی پوجہ راتھار شرمانی ہم اس وقت کھڑے ہیں ڈریم روز کیمبرج سکول کے باہر یہ ان سکولوں میں سے ایک ہے جنہیں دلی سرکار کے آدیش پر یہ وہ ان ریکوگنائزڈ گیر مانتہ پرابت وہ چھوٹے پرائیویٹ سکول میں سے ایک ہے جو کبھی بھی بند ہو سکتا ہے کیونکہ دلی سرکار کا آدیش ہے حالانکہ لڑائی ان سکولوں کی طرف سے لگاتار جاری ہے کیونکہ یہاں پر سوال ان کل تین ہزار سکولوں کا ہے ان دس لاکھ بچوں کا ہے ان تین لاکھ سٹاف کا ہے جو ان سکولوں میں کام کر رہے ہیں کیونکہ یہاں کہیں نہ کہیں اگر یہ سکول بند ہو جاتے ہیں تو یہ بچے کہاں جائیں گے بچے کہاں پڑھیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سکول کے جو یہ بچے ہیں اس وقت اپنی کلاسز چھوڑ کر سکول کے باہر ایک human chain بنا کر کھڑے ہیں یعنی مانو شرنکلا میں اپنا ویروت جتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہاں ہمارا سکول بند کر دیا گیا تو ہم پڑھیں گے کہاں تو آج ان تمام سکولوں میں صرف ایک ہی نہیں اور بھی جو اس طرح کے سکول ہیں وہ چھوٹے پرائیویٹ سکول ہیں جہاں پر یہ بچے یعنی جو ماتا پتا ہے ان مہنگے سکولوں کی فیز افورٹ نہیں کر سکتے تو ان سکولوں کے یہ بچے آج ویروت جتا رہے ہیں اس طرح سے human chain بنا کر یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہر کسی کے ہاتھ میں جس طرح سے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میرا سکول بند مت کرو ہم کہاں پڑے تو یہ تمام باتیں ہیں جن کو لے کر آج ہی اپنا ویروت جتا رہے ہیں کہ اگر یہ سکول بند ہوا تو ہم کہاں جائیں گے ہمارے ساتھ سکول کے پرنسپل موجود ہیں مہم مانب شرنکھلا آج آپ نے بنائی ہے کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے دن یہ سب ہم ان بچوں کے لئے کر رہے ہیں اتنے چھوٹے بچے ہیں پیرنٹس جہاں کے افورڈ نہیں کر سکتے کہ بڑے سکولوں کی جو بھی ان لوگوں کی فیس ہے یہ پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے ہم لوگ کم فیس میں اچھی سٹڈی دیتے ہیں بچوں کو لیکن یہ ہے کہ اگر یہ سکول بند ہو جائیں گے تو یہ پوسیبل نہیں ہے ان لوگوں کے لئے کہ مہیور ویہار یا کسی بھی بڑے سکولوں میں جا کر یہ لوگ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں تو اسی وجہ سے ہم لوگ گورنمنٹ سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ ان سکولوں کو بند نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر یہ سکول بند ہو جاتے ہیں تو یہ بچے کہاں جائیں گے پڑھنا کے لئے تو آج یہ بچے آج اس طرح سے مجبور ہیں اپنے سکول کے باہر کھڑے ہیں یہ سکول کے جو آنر ہیں وہ بھی مارسات اس وقت موجود ہیں کتنا بڑا نقصان یہاں پر بچوں کو سٹاف کو آپ کو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے اگر یہ سکول بند ہو جاتے ہیں بچوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا کیونکہ ان کی جو گورنمنٹ سکول کی سٹیڈیز ہیں وہ پرائیویٹ سکول کے وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہم اس کو کم فیس کے اندر سب کچھ فیسلیٹیز افورڈ کروا کے دیتے ہیں پیرینٹس کو ہمارا تو ہم تو چیاریٹی پوپس کیلئے کر رہے ہیں سارے اپنے افورٹس کیونکہ ہماری جو انڈیا کے اندر لیٹریسی لیول ہے اس لیے ہم لوگ ایک چیاریٹی پوپس کیلئے ٹرائے کرتے ہیں کہ ان بچوں کو تھوڑی ایڈیوکیشن دی جائے کم فیس تاکہ پیرینٹس افورڈ کر پائیں پاکشیت آپ کی طرف سے آپ جو تمام سکول ایسوسییشن ہیں جو سسائیٹی کے جو ہمارے چیرمین ہیں آرسی جائن جی وہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بات سکول میں کہجریوال جی ان کو بلاتی نہیں ہے منیشو شودیا جی کے بعد بھیجے جاتا ہے وہ ان سے بات نہیں کر کے کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے اب پتہ نہیں یہ 31 مارچ ہماری لازٹ جیڈلائن ہے اس کے بعد کیا ہوگا آج 6 مارچ ہو چکے ہیں 31 مارچ آئے گئی ہے ابھی کچھ نہیں پتا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو نئے سیکشن نئے انمیشنز بھی آپ نہیں لے رہے ہیں مام ان کیس اگر ہم نئے سیکشنز سٹارٹ کرتے ہیں تو گورنمنٹ کا آرڈر ہے کہ 1 لیک روپیس کا فائن پلس پر ڈیٹ 10,000 ان کو پینلٹی پے کرنی پڑے گی 1 شیپریل سے کرا آپ سکول کھولتے ہیں اب کوئی بھی نہیں افورڈ کر پائے گا تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں بلکل ادھر میں فیلحال یہ سکول والے یہ بچے ان کا بھوشش اٹکا ہوا ہے کیونکہ کیا ہوگا یہ کہاں جائیں گے 31 مارچ کی ڈیڈ لائن انہیں دے دی گئی ہے اور تب تک اسکول بند ہو جانے چاہیے فیلحال بات چیت کرنے کی کوشش جو سکول کے سوسیشنز بنی ہوئی ہے سوسائٹیز بنی ہوئی ان کی طرف سے کوشش جاری ہے لیکن کوئی حل نکلتا نہیں دیکھ رہا کیامرمند دیپا کے ساتھ پوچھا راتھور شرما ٹوٹل نیوز ڈلی